موسیقی دوستو میں جنلیسٹ ڈاکٹر حریش لکھیڑا اس پار آپ کے لئے خاص پریوار قانون ارثات تا خاص فیملی لوگ کی دوسری کڑی کے ساتھ اپستی تھوں میں نے جیسے کہ پہلے کہا تھا کہ میں دخص فیملی لوگ پر کئی ویڈیو لاؤں گا جب تک میں آگے بڑھوں اس ہمیالی لوگ چینل کو لائک اور سبسکرائب اوشکر دیجئے جنہوں نے اب تک ایسا نہیں کیا ہے آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمیالی چھت کی سرسکرتی اتیاز لوگ بحثہ سروکاروں آدھی کو دیز دنیا کے سامنے رکھنے کے لئے ہمیالی لوگ چینل لائے گیا ہے آپ اس آلیک کو ہمیالی لوگ ویب سائیڈ میں پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ سم سامنے گھٹناوں کے لئے ہمیالی لوگ کی طرح اب سمپادی کے نیو چینل بھی دیکھ سکتے ہیں اسے بھی دیکھتے رہنا دوستو آپ لوگوں کو یہاں جان کر آشترے ہوگا کہ بھارت میں بھی بھواہ کو لے کر اب تو جو قانون لگاتار بنتے جا رہے ہیں وہ تو ہمیالی چھت میں صدیوں پہلے سے رہے تھے پر اتیاز میدان کے کٹر و اتی روڑیوادی لوگوں کے دباؤں میں پہلے تو انگریجوں و بعد میں بھارت سرکار نے ہمیالی چھت کے بھی بھواہ کی بیوستاؤں کو نجر انداز کر دیا ہمیالی کے جس خص فیملی لوگ کو یہ لوگ نکارتے رہے آج اسی پر لوٹ رہے ہیں آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت سرکار نے بھواہ اور پریوار کی سمپتی کے بٹوارے کو لے کر جو بھی قانون بنائے ہیں لیکن آپ ان کو گمبیر تھا سے دیکھیں تو ہمیالی چھت میں اسی طرح کی پرمپرائیں بہت پہلے سے پرچلن میں تھیں یہاں تک کہ منوسمرتی سے بھی پرانا ہے خص فیملی لوگ سہت سے پہلے بات کرتے ہیں بھواہ کے سمبند میں ہندو میں بھواہ کو جنم جنمان تک کا سمبند مانا جاتا رہا ہے ہندو میں پہلے شادی توڑنے کی بات ہی نہیں تھی کلپنا بھی نہیں کر سکتے تھے پر ان تو سمیہ بدلنے کے ساتھ ہندو نے بھی عیسائیوں اور مسلمانوں کی طرح طلاق کو شکر کر لیا اس طرح ہندو کے اس لیے بھی بھواہ اب ساتھ چرموں کا سمبند نہیں رہ گیا ہے یعنی اب قانون ہے کہ بھواہ توڑا جا سکتا ہے خص فیملی لوگ میں تو یا سرو سے ہی رہا ہے وہاں محلاؤں کو یہاں تک ستنتا تھی کی ہوئے بھی بھواہ کو توڑ کر اپنی من پسند کے دوسری بیکٹ کے ساتھ پتنی کے طور پر رہنے جا سکتے تھے خص فیملی لوگ پر 1939 میں پی ایس ڈی کرنے والے ڈاکٹر لکشمی دچوشی اپنے شود گرنط میں لکھتے ہیں کہ ہندو کے لیے بھی بھواہ ایک سنسکار تھا وہاں ساتھ جنموں کا رشتہ تھا جبکہ خصوں کے لیے بھواہ کا کوئی دھارمک ادیشن نہیں تھا یا ساماجک جرورتوں و آرثک ادیشن کی پورتی کے لیے ساجیداری تھی آج کے کالخند میں دیکھیں تو اب طلاق کا قانون آ جانے کے بعد میدانی ہندو کے لیے بھی بھواہ کوئی دھارمک سنسکار نہیں رہ گیا ہے ان کے لیے بھواہ بھی اب ایک ساماجک جرورتوں و آرثک ادیشن کی پورتی کے لیے ساجیداری مات رہے ہیں اس طرح ہندو میریز لو کو انتتہ خص فیملی لو پر لٹنا پڑا ہے اب پنر بھواہ کی بات کرتے ہیں ہندو میں ایک شدی پہلے تک پنر بھواہ کی بات کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا شیش طور پر گنگا گھاٹی سے لے کر بنگال کی بدوہوں کی دل رہتہ دیکھنی ہے تو آج بھی آپ کاشی پریاغ مطرہ آدھی اسٹھانوں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں پرنت ہمالے چھت میں بدوہ ویباہ کو سماج کی مانتہ پرابت تھی پتی کی مرتھ ہونے پر محلہ کو اپنے دیور سے شادی کرنے کا ادھکار پرابت تھا اس کے علاوہ وہ کسی پورت سے بیباہ کرنے کے لئے سوطمت تھی یہ بھی ادھکار ملا تھا کہ کوئی بھی بدوہ اپنے مرتھ پتی کے نام پر دوسرے پورت سے سمتان اتپن کر سکتی تھی اس کے پیدا بچوں کو مرتھ پتی کا نام ملتا تھا اور یہاں سب سماج کو سوکاڑا تھا یہاں بھی پرچنلن میں تھا کہ بدوہ اپنی و اپنے بچوں کی ساماجیک و آرثک سرکسہ کے لئے اپنے ساتھ سیوک پتی بھی رکھ سکتی تھی وہ جب چاہے اسے جانے کو بھی کہہ سکتی تھی مہا بھارت میں جو نیو پرثات سے سنتان اتپتی کی بات سامنے آتی ہے واسطہ میں وہ ہمالے چھتی کے لوگوں کے ہی پرمپرہ تھی اب آپ ہی بتائیں آج کی سیروگیسی کیا ہے سیمن ڈونیٹ کیا ہے یا سب تقنیق کے ساتھ ہے پارنتو اس بیوستہ کے یا اس پرثہ کے مون میں جائے تو ہمالی سماج تب بھی میدانوں کے سماسے بہت آگی تھا آج بھارتی سماج انترجاتیہ ویبھا کی وقالت کرتا ہے ہمالی چھتے میں یا ڈاٹی ویبھا کے طور پر پرچنلن میں تھا ساماجیک طور پر اپنے سے کم جاتی کی کرنیا سے بیوہ کو اس شرینی میں رکھا گیا تھا اٹھار انترجاتیہ ویبھا ہمالی سماج میں بہت پہلے سے پرچنلنے تھے ہمالی کی سنسکرتیں سب سے زیادہ خصوں سے پروہت رہی ہے اس لئے اس سنسکرتوں کو خص سنسکرت سے بھی جانا جاتا رہا ہے بعد میں میدانوں سے گئے براہونوں چھتریوں آدھی نے مل کر ایک جو پوری ویوستہ دی ایک سنسکرت پیدا ہی ہوا ہمالی سنسکرتی ہے اور اس میں دونوں کے ہی سنسکرت سے مل کر نئی بیوستہ پیدا ہوئی تھی اور میں اسی سنسکرت کی بات کر رہا ہوں پرشت لیکھت ڈیڈی شرمہ اپنی پوستک ہمالی کے خص تتہ ساماجک ایوم سنسکرتک ویشلیشن میں لکھتے ہیں کہ ہمالی چھت میں پرچلی جنم مرن بیواز سے سمبندی دھائمک پرمپرائیں ساماجک ایوم پاروائر بیدی بیدان ایوم لوگ جیون سے سمبندیک الیک ریت ریواز آستہ و بیشواس ایسے ہیں جو میدانوی چھتوں سے الگ ہیں ویباہ کو لے کر خص ساماج دھائرمک ایوم انسٹھان کی طور پر مکت تھا اس مکت ساماج میں ویباہ کا شروع ایوم سنکلپنا میدانی ہندو سے بھنے پرکار کی تھی اسطریع پوروش کا سنیوگ ایک بیکتی کا سمجھو تھا تھا جو کہ پرتکول پرستیتیوں میں آسانی سے توڑا جا سکتا تھا کیونکہ اس میں نہ تو سسکار انشاطی پاون بھاؤ تھا پبیر ترتا و جنمانتر کا بندر بھی نہ تھا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یون سمبند روڑ نہ تھے اور میدانی ہندو کے طرح ڈھکوشلا اوڑے بھی نہ تھے حتی کسی ایک پتی کو چھوٹ کر دوسری پتی کو اپنا لینا نیتک ترشت سے انوچت نہیں سمجھاتا تھا آج میدانی ہندو کو بھی اسی کانون پر لٹنا پڑا ہے آج میلاؤں کو پتی کو چھوٹ کر دوسرے سے بیوہ کرنے کا ادھکار مل گیا ہے آج تو لیوین ریلیشن بھی پرچنم ہے ہمالی سماج میں یا پرتا پتی سے وقت کے طور پر بہت پہلے سے پرچنم میں تھی اس طرح تمام روڑیوں سے دور ہمالی سماج میں ریت ہاری جنجرالا بیوار دیور بیوہ ڈھانٹی بیوہ آدھی ناموں سے گیانت بیوہاں کو جنم دیا یہ سبھی پرتائیں ہمالی چیتر کے خرس سماج میں بیغت ستابدی کے پوروار تک سامانی روپ سے پرچلی تھی ان میں سے کئی پرتاؤں کو میدانوں سے گئے دونے بھی اپنا لیا تھا جبکہ خسوں نے میدانی برامنوں سے یگیا جنے او سمیت انیانوستان اپنا نے شروع کر دی تھے ایلی جوشی پننالال اور ڈیل مجمدار آدھی خس معاولوں کے بندوانوں نے ان سب پر لکھا اور اپنی پسطکوں میں اس کا عشتار سے ورنن کیا خسوں کی بیبھائیت پرمپراؤں کو موٹی طور پر دو بھاگوں میں بیبھاکت کیا جا سکتا ہے جیسا کہ میں نے پہلے اپیسوڈ میں کہا تھا کہ ایک سانسطھانک اور دوسرا گئر انسطھان بیبھا وہ لیکنی ہے کہ بیدک پرامنوں کی پرمپراؤں سے پرواہیت ہونے سے پہلے تک خسوں میں بیبھا کے دو ہی پروپ پر چلی تھی کنیا دان کی کوئی کلپنا ہی تھی اب ابیبھاہیت کنیا اتواہ بیبھاہتہ کنیا کا بدھو مولے چکا کر اسے پتنی کی طور پر 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 کنیا نا ایک سامانے بات تھی اس کے طرح برک وکش کنیا کے پتا یا ابیبھاہ کو کچھ دھن راشی دے کر شادی اس کنیا کو پتنی کے روپ میں رکھ لے سکتے تھے یا کہ سکتا ہے کہ آج جب پورا بھارت دہیج کے آگ میں جھن رہا ہے اس کے قارے کنیا بھون ہتیاں ہو رہی ہیں بدھو مولی ویبھاہ سے دہیج نام کے دہتے کے پیدا ہونے کا کوئی افسر ہی نہ تھا میدانوں سے آنے والے بیدک پرمپرہ وادی لوگوں کے پرواہ سے پہلے ہمانے چھیت میں کئی طرح کے بیبھاہ کے طور طریقے پرچلن میں تھے کرے بیبھاہ کے ساتھی ڈھاٹی بیبھاہ دیور وحاوج بیبھاہ بیدوہ بیبھاہ اور ٹیکوہ بیبھاہ یا کٹھالا بیبھاہ پرچلن میں تھے بعد میں کرے بیبھاہ میں پروہیتوں کی پرواہ کے کارن آرثک انستانوں بھی شامل ہو گئے تھے اس طرح کرے بیبھاہ ایک پرکار کا انستان کا بیبھاہ ہو گیا تھا اس طرح پتہ یا ایوائے کو دونوں پخشوں کی سامیتے سے نردھالیت کنیا شلک دے کر اسے اپنے گھر لے جائے جاتا تھا اور اسے پتی کے گھر لائے جانا ہی بیبھاہیت ہونے کی بیدھتا مانی جاتی تھی اسے میں کسی بھی پروہیت کی آوشکتہ محسوس نہیں ہوتی تھی کسی طرح کا انستان کرنا بھی آوشک نہ تھا بعد میں ہمالے چیٹ میں میدانوں سے آ کر بسنے والے آریوں کے کارن ان کی پارمپرک پرتھاؤں کو اپنائے جانے لگا اس میں آدھے ادھورے ہی سہی انستان پرمپرہ شروع ہو گئی تھی پیدی پرمپرہ کے انسار دھنوان خص بھی اپنی کنیاؤں کو دان کرنے کے لئے انستان کرنے لگے تھے اس کے علاوہ بیبھاہ کی ایک اور پرچھا پرچھلن میں تھی وہ تھی بھنمیا اس کے تحت بدھوں مولے چکانے میں اسمار تھے نردھن لوگ بیبھاہ کے لئے پرکنیاؤں کی عدلہ بدلی کے مادیم سے فتر و بھائیوں کی اور بیبھاہ کرتے تھے اس کے تحت کسی لڑکے کا پتہ کسی لڑکی کے پتہ سے اس کی لڑکی کو پراپٹ کرتا تھا اس کے بدلے میں وہاں اپنی بیٹی بیٹی کو اس کے پیٹے سے بیعہ دیتا تھا اتراخرنی سماج میں آج بھی کوئی محلہ اپنی نردھ کے پتی کو بھائیوں کی طرح سمبھو دیت کرتی ہے یا اسی بیرے ویبھا کا ایک پرمان ہے اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمالی سماج کس طرح میدانوں کو پونگا پتی سماج سے بھنم تھا اور وہاں سماج اپنی بیٹی بھائیوں کو بندنوں سے جکڑ کر نہیں رکھتا تھا دکھ کی بات ہے کہ خاص طور پر گنگا گھاٹی کے پونگا پنتھی ہندوں کے قارن پہلے تو انگریجوں اور پھر بھارت سرکار نے اس طرح کے قانون بنائے جس میں خسوں کے فیملی لوگ کو نہیں مانا گیا یہ تب ہی خاص فیملی لوگ کو مان لیا جاتا تو دیشور کا ہندو سماج آج بہت آگے ہوتا اور یہ بھی کہہ آروپ ان پر نہ لگتا کہ وہ عیسائی اور مسلمانوں کے نیاموں کو اپناتے ہیں اب وہ آیا ہے کہ خود ہمالے واسی بھی خس سماج کے جو فیملی لوگ تھے ان کو بھولتے چلے گئے اور اب جب ہم اتیاس کے پنوں کو پلٹ رہے ہیں تو دیکھ رہے تھے کہ خس فیملی لوگ کس طرح کے سی ہندو فیملی لوگ سے بہت آگے تھا منوسمرت کے جو پنے ہیں ان سے بھی بہت آگے تھا وہ ایک روڑی وادی سماج کا کھنڈن کرتا تھا اور اس میں لارک کے بہت سے اتھکارو تھے اور یہ دہے جیسی پرتھائیں نہیں تھی تو دوستو یا تیکھاس فیملی لوگ کی دوسری کری یا ویڈیو کیسی لگی کامینٹ میں ایواز سے لکھیں ہمالے لوگ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولنا اس کی ٹائٹل سانگ کو بھی سن لینا میرا ہی لکھا ہے ہم پہاڑ آنلا اس نام سے اسی چینل میں ایک اور بات راجنیتی خبروں کے لئے سمپایت کے نیو چینل کو دیکھنا نہ بھولنا آپ سیگری ملتے ہیں نئیو گاتا کے ساتھ جائے ہمالے جائے بھارت